بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اب تقریباً دو مہینے ہو چکے ہیں جب سے مسلسل ہمارا جو مونسون کا سلسلہ ہے وہ چلتا آ رہا ہے اور اگر ہم صرف صوبہ سندھ کے بات کرتے ہیں جبکہ یہ صرف صوبہ سندھ کو متاثر نہیں کیا کیا ہے بیسے تو بلوچستان صوبہ سندھ جنوبی پنجاب پختونخواہ کے جنوبی علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں لیکن اگر ہم صرف صندھ کے بات کرتے ہیں تو اب تک آخری سپل تک ساتھ سیون ڈیفرنٹ جو سپلز ہیں وہ آئے ہیں بارشوں کے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ مزید بارش آتا رہا ہے اور یہ اب پہلی دفعہ ہوا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے دوہزار دس میں دوہزار گیارہ میں جب بہت ہی بڑے سلاب آئے تھے سپر پلٹ کا نام ہم نے دیا تھا لیکن یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں دونوں رائٹ پانک پہ اور لیفٹ پانک پہ بارش اتنا زیادہ بارش ہوا ہے جس کی وجہ سے سلاب کا صورتحال ہے سندھر میں اور پلوچستان میں بھی اور جنوبی پنجاب میں بھی آج میں نے خود جو اپنے آنکھیں سے دیکھا ہے کوئی ایسے علاقہ نہیں ہے کوئی ایسے زمین کا ٹکڑا نہیں ہے جہاں پانی سے لوگ متاثر نہیں ہو چکے ہیں انتظامیہ بھی کوشش کر رہے ہیں عوام خود بھی کوشش کر رہے ہیں محنت کرنے ہیں کہ جو متاثرین ہیں ان کو مدد پہنچائے ہم نے اپنا ریلیف کو فیس وائٹس میں حصوں میں بانٹنا ہے اس وقت ہمارا سب سے مین پرائیڈوریٹی یہ ہے کہ ہم نے جو لوگ متاثر ہیں ان کو بچانا ہے ان کو یا ریلیف کیمپ پہ پہنچنا ہے یا جہاں وہ پہرے ہوئے ہیں وہاں ہم نے ریلیف پہنچانا ہے ابھی ہمارا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے جو سپلائی ہے یہ کم ہے جتنا ہمیں ٹینس کی ضرورت ہے اتنا ہمیں ٹینس نہیں مل رہا ہے جتنا ہمیں باقی ریلیف کا مٹیریلز چاہیے اتنا ہمیں وہ ریلیف کا مٹیریلز ابھی تک نہیں پہنچ رہا ہے پہنچا ہے اس لئے میں آپ کی میڈیا کے تھروری سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ جیسے اپنے ماضی میں پورا قوم نے ایک کہ کوویڈ کے دنوں میں کس طریقے سے پورا لڑکانا پورا سن نے مل کے ایک ہو کے کہ اب ہم نے اس سے بھی زیادہ محنت کرنے اس لئے ہمیں خطرہ ہے کہ یہ ماضی سے بھی مزید تباہی پھیلائے گا اور ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو ایت سپل ہے وہ ابھی بھی آنے والا ہے تو بہت خطرناک صورتحال ہے آپ کو دعا کرنا ہے ہم نے سب دعا کرنا ہے جہاں تک خارجہ کی بات ہے بلکل میں میرا 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 ایک پلان تھا کہ ہم نے ایک یورپ کا ایک توڑ کیلئے میں نے کل جانا تھا نوروی کا جرمنی کا سویتن کا ٹینورک کا لیکن میں نے وہ جو توڑ ہے اس کو پسپون کی ہے اس لئے جس چتنا نقصان ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوا اور ہم سب اپنے اپنے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو مدد پہنچا سکے لیکن اس وقت جو ہے عوام مشکل میں ہیں عوام پریشان ہیں جہاں آپ دیکھیں گے وہ تباہی ہی تباہی ہے لوگوں کا فصل تباہ ہو چکے ہیں گھر تباہ ہو چکے ہیں مال ملیشی کو نقصان پہنچایا ہے ہم نے سب مل کے عوام کا مدد کرنا ہے اس مشکل گھری میں انشاءاللہ تعالی ہم نے ماضی میں سارے مشکل کا سامنا کیا ہے اور آگے نکلیں اور اب بھی ہم اس مسئیبت سے اس مشکل کا مقابلہ کر کے آگے نکلیں گے جو وفاقی حکومت ہے ہم نے پہلے بھی ان سے ریکویسٹ کیا ہے اب اس میں اضافہ ہونا پڑے گا مزید مدد کی ضرورت ہے لیکن وہاں بھی جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ہے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھو پی ایم نے ایک ریلیف کا نظام اس کے تھو وہ پہنچائیں گے لوگوں کو بادا کیا ہے ہمیں کہ ٹوینٹی فائیو تھاوزنڈ روپیز کا جو امداد ہے وہ لوگوں کو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھو جو متاثرین ہیں ان کو ملیں گے پہلا فیز کا جو سلسلہ ہے وہ جو پچھلا بارسوں کا سلسلہ تھا تقریبا پہلے ایک ہفتہ کا وہ جلد شروع ہونے والا ہے اور انشاءاللہ آگے جا کے جو دوسرا فیز ہے جو سپی کے تھو بھی ہمیں مدد ملے گا لیکن جو اس کے بعد ہم نے فیز میں داخل ہونا ہے وہ ریابیلیٹیشن اور ری کنسٹرکشن کے فیز میں داخل ہونا کرے گا ہم پورا اپنا سبائی کا جو بجٹ ہم نے ابھی پاس کیا تھا جتنے بھی سکیمز تھے ان کو ہم ریویو کریں گے اور اسی سلسلے میں جو نقصان ہوا ہے ان بارشوں کی وجہ سے اس سلاب کی وجہ سے اس کو حل کرنے کے لیے ان کو ہم ریڈ ڈائیورٹ کریں گے امید رکھتے ہیں کہ وفاق بھی ہمیں اس کام میں مدد کرے گا اور مل کے انشاءاللہ بلابا صاحب ترینیج کا نظام ہے لڑکانہ کا بہت خراب ہے ترینیج جو بہتر نہیں ہے اس لیے سڑکوں پر پانی کھڑا ہوا ہے اور ایک بات ہے دوسرا سوال ہے کہ وہ ٹینٹس جو ہیں جو اصل لوگ ہیں ان کو نہیں مل رہے اس سوال سے آپ کیا کہیں ایک جو ترینیج کا نظام تو میرا خیال میں لڑکانہ میں بہتر ہوا ہے پچھلی چند سالوں میں مگر جہاں دنیا بھر کا ترینیج کا نظام ہو جو تتلے چند دنوں سے اسی لڑکانہ میں بارش ہوئے کوئی نظام اتنا پانی اٹھانے سکتا تھا اور اب ہم سب کوشش کر رہے کہ اس کو درین کر کے آگے پہنچائے لیکن پرائیورٹی وائز کرنا پڑا اب ہی ہمیں ڈی سی صاحب نے بریفنگ کیا تھا کہ اپنا کپیسٹی کے مطابق اگر اسی طریقے سے ہم درینیج جو پرائیورٹی وائز کرتے تو سو دن لگے گا کہ ہم پورا پانی نکالیں تو ہم نے پرائیورٹائز کرنا ہے جہاں لوگ ریلیف کیمپس میں ہیں جہاں لوگ بسرے ہیں وہاں سے پہلے ہم نے نکالنا ہے ہمارا مین آرٹری سے ہم نے نکالنا ہے جو فصل کو نقصان ہوا ہے وہ فصل کو نقصان ہو چکا ہے تو آخر ہم وہاں کو اٹنشن دے سکیں گے لیکن جو یہ اس حملہ کو اس نیچرل کلامیٹی کو ہمیں پرٹیکلرلی یہ ہائلائٹ کرنا ہے کہ یہ عام بارشوں کے نتیجہ میں نہیں ہوا ہے ہمارا دو مہینوں سے مسلسل جو منسون کے بارش ہے اور ہر سپیل ہر بارش کا جو فیز آیا ہے وہ اس سے پہلے سے زیادہ جمع ہوا ہے میں نے اتنا نقصان تو اپنا زندگی میں نہیں دیکھا ہے لیکن ہمیں امید رکھتا ہوں کہ کم مسائل تو سہی لیکن زیادہ محنت سے ہم اس مسئیبت کا مقابلہ ملوان صاحب جو آماد کر رہے ہیں ہم بہت شکر بزار ہیں ان ممالکوں کو جنہوں نے ابھی تک ہمیں مدد دیا ہے خالقی میں جو یو ایس کا انبیسٹر تھا وہ سی ایم ساکھ سے مل رہا تھا تو اس نے بھی امتاد کا اعلان کیا امید ہے انٹرنیشنل ارگنیزیشنز بھی ہے وہ بھی مدد کریں گے ہم خود بھی کوشش کریں گے لیکن اس وقت ہم اپنے کوشش کرنے ہیں سب اپنے اپنے کوشش کرنے ہیں اس لئے صرف ایک علاقہ کو متاثر نہیں کیا ہے یہ صبح بر پورا صبح سندھ کو متاثر کیا کیا ہے بلوچستان ڈوبا ہوا ہے وہاں بھی بہت سے سلاب کا متاثرین متاثرین ہے توسا ہے ڈی جی خان ہے جنوبی بجاب ہے تباہی تباہی وہاں ہو چکا ہے دیا اے خان کا پختون خوابی میں دیکھا تھا وہاں بھی بہت ہی نقصان ہو چکا ہے اور ہمیں سب مل کے ایک ہو کے اس نیچرل کلیمٹی کا مقابلہ کرنا پڑے گا اب میرا خیال میں میں میڈیا سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی تماشا چل رہا ہے اسلامباد پہ ہر دن رات وہی چل رہا ہے ٹی وی پہ اس ملک کے عوام بہت ہی مشکل میں ہیں وہ کھلے آسمان تلے رات گزارے نہ کھانا نہ پینا نہ ہمارا ٹینٹ کا سمانوں کے پاس یہ سب سے ون پرائیورٹی ہونا چاہیے ہمارے سیاستانوں کا سب سے ون پرائیورٹی ہونا چاہیے ہمارے حکومتوں کا صبح حکومتوں کا وفاقی حکومتوں کا سب سے نمبر ون پرائیورٹی ہونا چاہیے اور میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے پر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میڈیا مالکان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ نمبر ون پرائیورٹی ہمارے سلاب کی متاثرین ہونے چاہیے آپ سب کو بہت بہت شکریہ